یہ ہیں کہ مجھے اگر پتا چلتا ہے مطلب ملک ریاض شادرہ ٹون کے جو ایم اینے ہیں وہ ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں وفاداری چاہے جب آپ کا دوست یا آپ کا لیڈر کسی مشکل میں ہو تو تب اس کو نہ چھوڑو حالانکہ لوگ وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں اگر سیاسی حوالہ جات سے بھی دیکھا جائے تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ اور بھی تو لوگ ہیں جب پارٹی پر مشکل وقت آتا ہے وہ پارٹی چھوڑ جاتے ہیں جب پارٹی پر اروج آتا ہے تو وہ واپس آ جاتے ہیں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ترقی کا راز ہی یہی ہے کہ میں اتنا وفادار ہوں کہ میں نے ہر مشکل حالات میں اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑا تو دونوں میں سے کون زیادہ لیڈرشپ کوالٹی رکھتا ہے وہ بندہ جو برے وقت میں چھوڑ کے بعد میں اچھے وقت میں واپس آ جائے یا وہ بندہ جو ٹینشنز اپنی فیملی کو بھی دلوائے خود بھی لے مشکل حالات سے خود بھی گزرے اپنی فیملی کو بھی گزارے اور پھر پارٹی کے ساتھ رہے دونوں میں سے کون اکل مند زیادہ ہے دیکھئے اس بات سے اختلاف کرنا یا اس بات پر اپنی رائے بدلنا یا پارٹی بدلنا کہ اس پر کوئی ابتلاہ آ گئی ہے یہ تو کوئی مردانگی نہیں ہے ہاں آپ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے آپ کے ویوز بدل سکتے ہیں لیکن جب مشکل آ جائے تو پھر ہم نے تو بدلوں سے یہی سنا ہے کہ حوصلے کے ساتھ اس کا سامنا کرنا چاہیے اور ہمارے بدلوں تو یہ کہتے تھے کہ اگر دشمن بھی کسی مشکل میں ہو اس وقت اس کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے اور میرا اپنا طریقہ کار یہ جو مجھ سے اختلاف کرنے والے یا میری مخالفت کرنے والے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جب وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے کام آؤں اور اگر کام نہیں آ سکتا تو ان کا کام بگاڑنے کی کوشش نہ کروں تو دیکھئے یہ ایک انسان جو ہے نا وہ ایک اشرف المخلوقات ہیں انسان جو ہے اس لیے کہ وہ اپنی عقل رکھتا ہے اپنی رائے رکھتا ہے تو اگر آپ ایک رائے کی بنیاد پر ایک جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اقتدار میں نہیں رہی یا وہ الیکشن ہار گئی یا اس کا لیڈر جو ہے وہ گرفتارے بلا ہو گیا تو پھر آپ کی ویوز میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے آپ خود غرضی سے جو لوگ سوچتے ہیں وہ لیڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جن لوگوں کے ساتھ وہ ملتے ہیں وہ بھی دل سے ان کی عزت نہیں کرتے ان کو پتا ہے کہ یہ چند روزہ مہمان ہے اگر ہماری فصل جو ہے وہ خراب ہو گئی یہ کہ نہ گئی